اسلام علیکم یوٹیوب فیملی یہ جیز آج کچھ میلے ٹھیلوں کی یاد ہو جائے جن لوگوں نے لاہور میں میلوں میں کتلمیں کھائیں ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھی طرح پتہ ہے بہت سپائسی مزے دار سا ایک سنیک کہہ لیں بلکہ کمپلیٹ میل ہی ہے میں تو کہتی ہوں اب اس کو ویریشن دے کہ اس کے اندر سیلڈ ڈال کے کھانا چاہیے تو آج یہ زبردست ساجی ہم نے مونگ دال کا کتلمہ بنا رہے ہیں اور اس کی سرونگ چاہے چار کے ساتھ کریں چاہے سیلڈ کے ساتھ کریں چاہے لیمن والے پیازوں کے ساتھ کریں بہت سمپل ریسپی ہے بڑی سادھی ریسپی ہے ایک کپ میدہ لینا ہے اور کچھ کچھ اس کو اسی طرح گوننا جس طرح کہ ہم پوری کے لیے گونتے ہیں یہ کارٹر ٹی سپون سے بھی کم ذرا ہے دو چھٹکی سمجھیں میں نے اس میں ڈال دیئے نمک اور دو ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں آئل اب اس کی دفعہ ہم نے بنانا ہے نارم ڈو اس کی جو ہے دو جو ہے وہ لچکیلی ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے گلوٹن اس میں سے نکالنا ہے ہم نے اچھی طرح اس کو گوننا ہے تو یہ پہلے ہم نے اس کو آئل کے ساتھ مکس کیا ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں بنایا کہ جی وہ بالکل ہی جیسے وہ سموسے کی بنتی ہے اس طرح نہیں بنانا ہم نے بس تھوڑا سوسے آئل اس کو جڑا ہے وہ کم ہو ایون زیادہ بھی ہو جائے گا تو یہ اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بس اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دس دس منٹ کے بعد گھوننا ہے یہاں پہ جی ہے ہم نے بیسن تیار کرنا ہے بیسن کے لیے نمک اسبے زائقہ لال مرچ دو ٹیبل سپون ہے اور چار ٹیبل سپون میں نے تقریباً جو ہے وہ بھر کے لیا ہے بیسن کے ہاف ٹی سپون ہالدی زیرہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون ہے بھر کے کٹی لال مرچ اور کالی مرچ کٹی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے چاہیں تو اس میں شامل کر لیں جو رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے مونگ دال کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا بغیر چھلکو مالی جو ہوتی ہے اور یہ زرہ ہاتھ لگانے سے کافی ٹینڈر ہے ایکچلی اوور نائٹ بھگوئی ہوئی ہے میں نے یہاں تھک سا بیٹر بنانے ہم نے یہ دیکھئے جہاں تھک سا بیٹر ہے اور جیسے پیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے گون گون کے میں نے دیکھئے تھوڑا ہاتھ کوئل لگائیے گا اور اس کو بس آپ نے رس دے دے کے گوننا ہے کہ جس طرح آپ کو اگر کسی نے مالہ بری پراتھا بنایا ہوا ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا یہ اس طرح کی ڈو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس کو کریں تو اس میں تھوڑی سی یہ پھیلے بس بار بار اس کو اچھی طرح گون کے اس میں ہم نے الاسٹیسٹی لانے یہ دیکھئے اس طرح اس کے اندر الاسٹیسٹی ہونے چاہیے اور یہ اگر آپ دس دس منٹ ریس دیکھے کریں گے تو یہ بڑی زبردستی بن جائے گی بہت زیادہ آپ کو پھر گوننا بھی نہیں پڑے گا یہاں پہ ہم نے سرفیس پہ آئل لگانا ہے یہ پیڑے بنانے درمیانے سائز کے ٹھیک ہے جی اور یہ بس اس کو ہم نے بیل لائے اور بیل کے میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے اس کے اندر لچک وہ تو ہاتھ میں جیسے پیڈزا وہ اچھالتے ہیں اس طرح اچھال اچھال کے اور وہ ان کا وہ بنا کے اور پھر اس میں پھیلاتے ہیں پیسٹ کو تو آپ نے بھی کچھ ایسا ہی اس کے اب ساتھ جو ہے نا اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے گا ٹرانسپرنٹ نہیں کرنا لیکن اس کو جو ہے نا ہم نے کافیت تک اس کو پھیلا لینا ہے یہاں پہ اچھا پوری جتنا ہی تیل سموکنگ ہارٹ ہم نے کرنا ہے یہ منٹوں میں بنے گا یہ ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا کہ جی ٹھنڈے تیل میں نہیں اس کو ڈالنا پیسٹ اس کے پر ڈالیں گے بیٹر جو مارا بنا ہوئے اس کو سارا ایون لی ہم نے پھیلا دینا ہے اور کناروں تک اس کو پھیلائیے گا ایون لی ہر طرف ہو جائے کہیں موٹا پتلہ نہ ہو بس میں ابھی ہاتھ استعمال نہیں کر رہی لیکن آپ چاہئے تو اس کو ہاتھ سے پھیلا لیجی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی طرح اس کو پھیلا کے اچھا اس میں سوکھی میتھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں جو چھلکے والی مونگ ڈال ہے وہ بھی ڈالی جاتی ہے اور سوکھا دھنیا ہمارے کیونکہ نہیں کھاتے تو میں نے ہونی ہی ڈالا ورنہ آپ سوکھا دھنیا بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے جو ٹیڈیشنل ہے اور انار دانہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا اس کو ہم نے اسی طرح چمچے کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سراخ کر دیا کیونکہ یہ پھر وہ پوری کی طرح پف نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی بس ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے اس کے ڈالیں گے یہ دال ڈال کے اور ہی دیکھیں ساتھ ہی وہ دب گیا سارا بڑے اچھے طریقے سے آرام سے اس کو آپ نے کر دینا تاکہ یہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ تیل میں نہ نکل جائیں دیکھیں اور اس کو ہم نے تیل میں ڈال لیں اچھا یہ تیل گرم زیادہ ہونا چاہیے سموکنگ ہاٹ اگین میں کہہ رہی جیسے پوری ڈالتے وقت ہوتا اور اسی پیٹرن پہ ہم نے اس کا بنانا ہے ورنہ اس کا اوپر سے بیٹر لگ ہو جائے گا ہیٹ بہت امپورٹنٹ چاہے آپ نے کی ایف سی فرائے کرنا چاہے آپ نے اس طرح کوٹنگ والی کوئی چیز کرنی ہے اس میں تیل میڈیم ہائی اور اس کے لیے ہائی ٹیمپریچر پہ آپ نے کرنا ہے سی ذرا ہم نے دوسرے اپنا لیتے اپنا زبردستہ یہ بھی بن گیا ہم نے دیکھیں ہوں سموکنگ ہار تھا تو یہ فوراں ہی ہمارا پک گیا اور دال کیونکہ ساری رات کی بھی ہوئی ہوئی ہے تو وہ بہت بھی کرسپی ہوگی مزیدار سی اگر آپ چاہیں تو یہ لال رنگ ڈالتا ہے لیکن انہیل دی ہے اگر آپ دل چاہتا ہے تو آپ ڈال دی جی بات کرتے خیال آرہ ہے کہ چکندر جو ہے اس کا تھوڑا سا اگر آپ جوس ٹال لیں تو رنگ بہت اچھا آجے گا لیجئے زبردست قطلم میلوں والے ٹھیلوں والے تیار ہیں چاہیں سلاب کے ساتھ بنائیں پیاز اور لیمن والا پیاز ہو اور اچار کے ساتھ سرب کیجئے اس کو خالی چک کرتے ہیں اور زبردست کھٹاس نہیں ہوتی لہذا اس کو چاہیں تو آپ اچار کے ساتھ سرب کر لیں اور اگر اس کو ریپ بنا کے سرب کریں انجوائی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں